السلام علیکم کشمی لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے علمناق واقعے کے حوالے سے آپ نے صبح ہی خبروں کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ ایک ناؤ جو گنبل علاقے سے بٹوارہ کی اور جا رہی تھی یعنی اس ناؤ کو بریج گروس کرنا تھا اس میں کئی اشخاص سوار تھے اس میں چھوٹے بچے سوار تھے اس میں خواتین سوار تھی وہ سکولز جا رہے تھے کئی خواتین کام کے سلسلے میں کئی مرد حضرات کام کے سلسلے میں اس ناؤ میں سفر کر رہے تھے لیکن وہ ناؤ اُلڑتی ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب راضرین محترم اس بہتے ہوئے جیلم میں گت جاتے ہیں تب سے اب تک ان کو یہاں اس پانی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کئی ساری ٹیمز یہاں پر موجود ہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز موجود ہیں یہاں پہ ان ڈی آر ایف کی ٹیم موجود ہیں یہاں پہ آرمی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے جو ایک مخصوص علاقہ ہے یہ بادامی باغ کینٹانمنٹ بلکل پاس ہی ہے تو یہاں پہ آرمی کی کچھ ٹیمز آئی تھی جو یہاں پہ ان بوڈیز کو اس پانی میں پانی سے بھارنے کی کوشش کر رہے تھے رسکیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب تک کامیاب پوری طرح سے نہیں ہوئے ہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ لائیو مناظر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں براہ راست گنبل علاقے سے جیلم کے دو کناروں پر یہاں پر موجود ہے آبادی ایک بٹوارہ سائیڈ سے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہ گنبل علاقہ ہے پرزور کوشش کی جا رہی ہے جو کئی ساری ٹیمز یہاں پر اس وقت کام کر رہی ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو اس علمناک واقع میں وہ اشخاص پانی میں ڈوب گئے ہیں انہیں نکالا جائے پورے علاقے میں ایسا فہماتم بچھا ہے یہاں پر ہر ایک گھر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے یہ لائیو مناظر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سری نگر کے گنبل علاقے سے جیلم کے دو کناروں پر یہاں پر آبادی آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے بٹوارہ علاقہ ہے اور جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہ سری نگر کا گنبل علاقہ ہے اور میں سے جو اموات درج ہوئی ہے آج ان میں مخصوم لوگوں کا تعلق اسی علاقے سے ہے یعنی گنبل علاقے سے آئیے مزید ہم آپ تک معلومات پہنچائیں گے آگے بڑھتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے کس طرح سے یہاں پر لوگ علاقے کے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں باہر آئے ہیں یہاں پر پولیس اور آرمی کی ٹیمز بھی تائنات کی گئی ہے اور جب ہم آگے اس علاقے میں اس علاقے کی اور سفر کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آخر رسومات انجام دینے کے لیے یہاں پر جو قبریں ہیں وہ بھی کھو دی جا رہی تھی فلحال جو ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور پانچ کو رسکیو کیا گیا تھا لیکن اب تک وہ جو باقی ہے جنہیں کھوجا جا رہا ہے جنہیں تلاشا جا رہا ہے وہ کام ابھی تک جاری ہے سوالے سے کئی ساری ٹیمز یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں زمینی سطاہ پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو یہاں پر ایس ڈی آریف کی ٹیمز ہیں انڈی آریف کی ٹیمز ہیں یہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو معلومات ہیں ہمیں وہ ایک ساتھ اس طرح کی ٹیمز کام کر رہی ہیں اور یہ براہ راس مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گنبل علاقے سے جہاں سے کئی لوگ جن کی اس وقت اس علمناک واقع میں موت ہوئی ان میں سے مقسمم لوگوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا ایک خبر تو یہ بھی آئی تھی کہ ایک ہی گھر سے تین لوگ اس ناؤں میں سفر کر رہے تھے اس ناؤں میں سوار تھے جن میں دو بچے اور ایک ماں دو بچوں کو وہ جو انفورشنیٹلی جن کی موت ہوئی تھی ان کی ماں اب بھی مسنگ ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے ٹیمز کے ذریعے سے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہیں ریکاور کیا جائے اور پوری طرح سے فگرز تو ہم نہیں اب تک پہنچا سکتے کہ ابھی کتنے ایسے ہیں جن کی موت ہوئی ہے یا کتنے ایسے ہیں جن نے ریکاور کیا گیا لیکن جو آفیشلی خبر آئی ہے وہ یہ کہ چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ جو سامنے آپ بریج دیکھ رہے ہیں ناظرین محترم یہ ایک ایسا بریج ہے جو بظاہر آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہوگا انکمپلیر بریج ہے تیار نہیں ہے اور یہاں مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار آٹھ سے اس مخصوص بریج پر کام چل رہا تھا یہ ایک ایسا بریج ہے جو دو علاقوں کو جوڑنے کا کام کرتا لیکن بدقسمتی سے دوہزار آٹھ پر دوہزار آٹھ سے اسے خاص بریج پر کام ہو رہا تھا کہ گنبل علاقے کو بٹ پورا علاقے سے جوڑا جائے لیکن آج تک آج تک دوہزار آٹھ سے لے کے آج تک اس بریج پر کام نہ ہو سکا دیکھ رہے ہوں گے آپ لائیو تصاویر کے ذریعے سے کہ کاش اگر یہ بریج کمپلیٹ ہوا ہوتا تو شاید آج ہی اتنی جو جانے ضائع ہوئی وہ جانے بچ جاتی اسی بریج کا سہارہ لیتے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی اور جا پہنچتے لیکن بدقسمتی سے جب یہ بریج تیاری نہیں اتنے سال گزر گئے اور یہ تب بھی تیار نہیں ہوا تو زہر سی بات ہے لوگوں کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے ناؤ کا سہارہ تو لینا ہی تھا ہم جو کہ ہم یہاں پر موجود ہے جو ہم یہاں سن پا رہے ہیں ناظرین محترم وہ یہی کہ ہر ایک گھر سے یہاں چیخ و پکار ہی سننے کو مل رہی ہے چونکہ کئی سارے لوگ جن کی اس علمناک واقعے میں آج موت ہوئی ان کا تعلق اسی علاقے ساتھ سے تھا گنبل علاقے سے تھا کئی سارے لوگوں کو یہاں پر رسکیو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر ٹیمز کے ساتھ بات کی ہم نے ایس ڈی آر ٹیم کے جو یہاں پر ان کے سربراہ ہے ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی جن کو ہم ابھی رسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں 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 ڈر ہے کہ شاید ان سب کی موت ہوئی ہو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی یہی بتایا گیا کہ پچیس سے زائد لوگ اس ایک خاص ناؤ میں سوار تھے جو اس حادثے کا شکار ہوئی پورے علاقے سے لوگ باہر آئے ہیں اور یوں ہم کہیں کہ یہاں چلنے کی جگہ بھی نہیں کیونکہ سب یہاں جیلم کے کنارے پر بیٹھے ہیں اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں سے کوئی شخص زندہ زندہ جس کو نکال نکالا جا سکتا ہے یا نہیں آخری رسومات انجام دینے کے لیے یہاں پر اس حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ اکھٹا ہوئے جمع ہوئے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آگے قبرے کھو دی جا رہی تھی کیونکہ جس طرح سے ہم نے آجز کیا کہ کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے قریب بچھے لوگوں کی اس علمناک واقعے میں موت ہوئی ہے دل رنجیدہ ہے صبح ہی جب اس حوالے سے لوگوں نے خبریں سنی تو وہ تب سے ہی اس کو فالو کر رہے ہیں اس نیوز کو فالو کر رہے ہیں کہ مزید اس حوالے سے معلومات ہمیں موصول ہو کہ کتنے سارے لوگ اس میں سوار تھے کتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے یا نہیں بچایا جا سکتا جیسا کہ ہم نے آجز کیا کہ کئی ساری ٹیمز کئی ساری ٹیمز یہاں پر اس وقت لگی ہوئی ہیں اور انہیں پانی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کھوجا جا رہا ہے تلاشا جا رہا ہے یہاں پاس میں ایک گھر ہے جو جانب ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہاں کسی شخص کی موت ہوئی ہے ہم اندر جانے کی کوشش کریں گے اور آپ تک لائیو مناظر ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 آپ کے ساتھوں کے لاند월ے دلست لگتا تسانی پاسا متیں گئت زماند اس میں ہوت chase حقا جائیں کبھی پتا کہ مجھے گگری tussen کھلی من صرف حقا جائیں گنات موسیقی اس مددفعات میں ڈالت جولدنا به نظیر اچھنا اگر را ہے اچھنا 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 خفت میان یارو امس کیا اسمان لجی اپنین مواج سرن زورت تکالا بکران لجی اپنین مواج یارو یارو اگر اسیات کو دلاس یم اگر اسی اکون ریزی میان یارو میان یارو اوش اسل خاندار اسمانان ایتی بسون میان یارو 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 ناظرین محترم جس طرح سے آپ نے ارز کیا کہ یہاں پر ہر ایک گھر ایسا ہے جہاں سے آپ کو چیخ و پکار کی آواز ضرور سننے کو ملے گی یہ ابھی جو محترمہ بات کر رہی تھی یہ اسی ناو میں سوار تھی اور ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی سوار تھا جو اب تک نہیں ملا ہے جس کا ابھی کوئی بھی پتہ نہیں ہے انہیں رسکیو کیا گیا انہیں لوکلز نے رسکیو کیا لیکن ان کا بچہ اب تک غائب ہے اسے اب تک نہیں کھو جا گیا ہے وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ فرسٹ کلاس میں پڑھتا تھا اور انہیں سکول جانا تھا یہاں پر تقریباً کئی سارے اسی طرح کے جو آج آپ کو فیملیز نظر آئیں گی ایک سکر ایک سکر کئی دل رنجیدہ ہے لوگ گمزدہ ہے اور یہاں پر تازیت کرنے کے لیے کئی سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دیکھیں اللہ علیہ و مناظر کے ذریعے سے آپ ایک تابوت دیکھ رہے ہیں آخری رسومات کے لیے جنہیں لے کے جا رہے ہیں چ风 قب 영화 ہو گ senator شاید ڤڤڤڤ آخر خدا بڑا ہی علمناک واقع تمام جو دل ہے وہ رنجیدہ ہے غمزدہ ہے ہر ایک شخص عشق بار ہے ہر ایک گھر سے یہاں چیخ و پقار سننے کو مل رہی ہے بس صبح جو علمناک واقع پیش آیا ایک ناؤ میں پچیس سے زائد لوگ سوار تھے وہ لٹ گئی لیکن یہاں ہم نے آئی ویٹنس سے بات کی جو خود اس ناؤ میں سفر کر رہی تھی اس محترمہ نے بتایا کہ جو بریج ابھی انکمپلیٹ ہے جو بھی تیار نہیں ہوا جس پر دو ہزار آٹھ سے کام چل رہا ہے اسی ناؤ اسی بریج کے ساتھ وہ ناؤ ٹکراتی ہے اور اس ناؤ کے حصے ہو جاتے ہیں اور جو بھی اشخاص اس میں سفر کر رہے تھے وہ پانی میں گر جاتے ہیں جس میں کئی سارے لوگ باہر آئے اور ان کو بچانے کی پوری کوشش کی علاقے کے لوگ باہر آئے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی اور ان میں وہ خاتون بھی تھی جن سے ہم نے ابھی آپ کی بات کرائی وہ بچتی ہے لیکن اس کا جو بچہ ہے اب تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں فلال ٹیمز لگی ہوئی ہے ایس ڈی آر ایف ان ڈی آر ایف کی ٹیمز یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو آرمی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں مارکوز کی ٹیم یہاں پر موجود ہیں پولیس اور فائرن ایمرجنسی سے تعلق کرنے والے جو اشخاص سے عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ایمبلنسز ہم نے یہاں پر دیکھی اور کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے انہیں پانی سے ریکاور کیا جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لوگ یہاں پر جنازگاہ کی اور جا رہے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کئی تابوت اسی طرح سے یہاں پر لوگ کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں نماز جنازہ کے لیے اور کئی سارے لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے یہاں اس علاقے کی اور یہاں اس علاقے میں سفر کر رہے ہیں وہیں کی اور ہم لائی مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں براہ راستکن بل علاقے سے ہم نے کوشش تو کی تھی کہ ہم معلومات اس حوالے سے حاصل کریں جو خاتون ہیں جو آئی ویٹنس ہے جن سے ہم نے بات کی ان سے ہم نے یہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آیا کتنے اشخاص اس ناؤ میں سوار تھے اور وہ جو پانی میں گئے تب کس طرح کی کیفے تھی تو انہوں نے کہا کہ دراصل وہ جو ناؤ ہے وہ اس بریج سے جو انکمپلیٹ بریج ہے اس بریج کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کے بعد اس کے حصے ہو جاتے ہیں جو لوگ اس میں سوار تھے وہ پانی میں ڈھوپتے ہیں بقامی لوگوں نے کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی انہیں اسپطال منتقل کیا گیا لیکن اسپطال میں ہی ڈاکٹر نے اسیمیچس کے ملڈیکل سپرینڈنڈنڈیا بتایا کہ چار لوگ اس میں پہلے ہی ان کی موت ہوئی تھی انہیں یہاں پر مردہی لائے گیا تھا باقی کو بچانے کی پوری کوشش کی گئے تھی فالحالہ ابھی تک جو ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے وہ یہ کہ ان میں سے چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور پانچ شاید ابھی بھی زندگی و موت کے درمیان مقابلہ کر رہے ہیں کئی سارے ابھی بھی پانی سے انہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یوں کہیں کہ رسکیو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ریکاور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ اس حوالے سے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بڑا ہی ہم یوں کہیں کہ دلدوز حادثہ ہے یہ دلدوز حادثہ ہے یہ اور شرمناک حادثہ بھی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریج جو کمپلیٹ اگر ہوتا تو ممکن ہے کہ اس طرح کے حادثات سے اس طرح کے واقعات سے انسان بچ سکتا تھا لیکن نہیں ہوا اب دیکھیں یہاں یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ ڈیولپمنٹ کس کو کہیں گے کہ دو ہزار آٹھ سے بریج جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے اس کو ڈیولپمنٹ کہیں گے کچھ ایسے پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں کافی گسہ تھا یہاں کے لوگوں میں بھی اس واقعے کے حوالے سے وہ بھی کافی نالان تھے ایڈمنسٹریشن سے ہم نے آف دی کیمرہ ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ بریج جو ہے یہ اگر تیار ہوتا اس طرح کے حادثات نہیں ہوتے اس طرح کے واقع جو پیش آئے شاید اس سے ایک انسان بس سکتا تھا یہ ہے وہ بریج اور یہی ہے وہ سپارٹ جہاں پر یہ علمناک واقع پیش آیا ہے تھوڑا اور قریب ہم آپ کو لینے کی کوشش کریں گے یہاں گا موسیقی 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 موسیقی